اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل امیت کرتے ہیں سب خیلیت سے ہوں گے اللہ باک سب کو خوش و آباد رکھے چلنج آج بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں آج سہری ہے لاسٹ سہری اور یہ من چائی رکھ دیتی بننے کے لیے تو چائی میں کافی اچھے اوبال آ رہے ہیں جو شک گروش میں ہیں چائی بھی ہماری اور ساتھی میں بنا رہی ہوں پرانٹھے سہری کرنے کے لیے لاسٹ سہری تھی آج کی ویلوگ بھی بنا لوں کیونکہ آج ایک سپرائز ہے بہت تو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا ان تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آج ارمین رکھنے والی ہے پہلا روزہ تو آگے کیا ہونے والا ہے بڑے مزے مزے کی آج ویلوگ ہے اور آپ سے میں شیئر کرنے والی ہوں باقی کپ پر جو اسٹیچنگ وغیرہ میں نکلی ہیں وارس اپ کو آپ نے لاسٹ تک ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کی نہیں کرنا ویڈیو پسند آئے تو رشتہ دار فرینڈ میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بلکل فری میں تو یہ دیکھیں یہ میں پرانٹھا بن کے لیڈی ہو چکا ہے اور چائے بھی بن گئی ہے اور تیاری بھی ہماری عید کی مکمل ہو گئی لاسٹ میں بھی جو اچھا کچھ تھا سب کچھ لے لیا ہے تو آپ نے کیا کیا خریداری کی عید میں کہاں کہاں سے کی تو یہ سارا فیڈبیک دیں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا خریداری اور یہ میں آپ کہاں کہاں جانے والے ہیں کیا کیا انجوائے کرنے والے ہیں کیونکہ خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہیں اور گم باٹنے سے کم ہوتے تو ہمیں شیئر کرنی چاہیے ہیں تو یہ دیکھیں سیری ہم کر رہے تھے ہرمین کو بھی میں نے پیٹ بھر کے سیری کروا دی اور پھر ماشاءاللہ سے پورا دن بھی اس نے سکون سے سے نکالا معلوم ہی نہیں ہوا کس نے روزہ رکھا ہے نماز وغیرہ ادا کی کھیلنے میں مصروف سی بچوں کے ساتھ کیونکہ ابھی موکیشن ہو رہے ہیں بچوں کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں یعنی تھوڑے دنوں کے لیے اور پھر یہ نماز وغیرہ بچے پڑھ رہے تھے نماز پڑھ کر ایک جان شریف پڑھ کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ سے بیان نہیں کر سکتی میں اور لاسٹ میں یہ کپڑے جو ابھی میں نے سٹیچ کر لیے تھے آئرن کر کے انہیں دینے تھے انہیں میسیج وغیرہ کر لیا میں نے اس لائے والیوں کو جو سلکی کے ہیں آپ کو لے جائیں تاکہ میں دوسرے سید دسیس ہوں تو یہ سارے جو میں نے سلکے تھے میں نے انہوں کو آئرن وغیرہ کیا اور بچوں نے بران شریف نماز وغیرہ بھی ادا کی بران پاک پڑھنا چاہیے رمضان میں امیدہ پاک کی عبادت کرنے چاہیے جسے بڑا سکون ملتا ہے آجزی ملتی ہے اور اب پھر اللہ پاک کے سامنے ہمیں ساری دل کی بات کہنی چاہیے کہ کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ کی ذات کے جو سکون میں اثر ہوتا ہے اس کی تو کوئی بات بیائی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک سے بنگا چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرتا ہے اور دل کو بہت سکون ملتا ہے تو یہ میں نے سارے کپڑے سٹیچ وغیرہ کر کے ان کی آئرن وغیرہ کر لی ابھی بھی کپڑے دے رہے تھے جو مجھے آج لاسٹ میں وہ بھی کمپلیٹ کرنے تھے اور ساتھ ساتھ ارمین کا روزہ بھی رکھا ہوا تھا اس کا ذیان بھی رکھنا تھا اور افتاری میں نے سنیکس وغیرہ پکڑے سامو سے رول وغیرہ میں نے باہر سے ملتا لیے تھے بنائے نہیں گھر پہ میں نے ٹائم بہت شور تھا مجھے کپڑے ابھی بھی کپڑے سٹیچ کرنے تھے اور ٹائم کی بہت شورٹی سی لائٹ پر نے پریشان کیا ہوا تھا اس لئے میں نے باہر سے ریڈی میل مانگوا لیا پس میں نے سالن چاور گھر پر بنا لیا تھے اور فش فال گودہ جو تھا وہ گھر پر بنا لیا تھا تو ابھی کچھ کپڑے میں نے دے دیئے کچھوں کو میں نے عید کی صبح بولا ہے آپ لے جائیے گا کیونکہ لائٹ کا اتنا ایشو ہے کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی کبھی کپڑے باقی دے گئے ہیں جو انہیں میں اب سی ہوں گی آج رات کو انشاءاللہ سلائے والی معاشرے بہت اچھی ہیں میری سمجھ جاتی ہیں بات کو زیادہ سی بات کی پرابرم ہیں لائٹ وغیرہ کی اور پھر میرے گھر کا حال تو پوچھیں مت کہ کیسا ہو رہا ہے اس وقت اب میں سٹیچنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر انشاءاللہ گھر کو دیکھوں گی اور سفائی وغیرہ بھی اچھے سے کروں گی فرحال میرے سوٹ کے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں سلنے کا اس والے دن سلتا ہے میرا سوٹ اور یہ میں نے سموسے اور رولز باہر سے لے لئے تھے بس فرائی کرنے تھے خالی ٹائم کی شوٹس کی وجہ سے میں نے نہ بنایا گھر پر کچھ نہیں یہ کپڑے وغیرہ سب کو لازمی دینے تھے عید کا موقع ہے زائرے سب کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ہرمین نے رکھا پہلا روزہ اور خوش ہو گئے اور اس پر اس میں افتاری بات نہیں گئی تو اسے عیدی بھی مل گئی تو بڑی خوش ہو رہی تھی اور پھر افتاری کا ٹائم ہو گیا افتاری وغیرہ کی ہم لوگوں نے اور پھر بچے کپڑے نکال کر بیٹھ گئے تھے کل ہم نے یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے ٹائیڈ نہیں کر پایا تھے کہ کیا پہننا ہے کون سا ڈریس پہننا ہے کون سی جویلری پہننی ہے کون سی چوریاں پہننی ہے یہ ڈیسائیڈ وغیرہ کرنے میں لگی میں تھی تینوں دونوں پہنیں ان مریحہ کو تو پوچھونے کیا حال ہے مہندی لگا رہی ہے ہاتھ دھو رہی ہے مہندی لگا رہی ہے ہاتھ دھو رہی ہے اور یہ مریحہ گئی اپنے پپا کے ساتھ سالون میں بال کٹوانے کیونکہ جب تک مریحہ کی سیٹنگ اچھے سے نہیں ہو جاتی تو مجھے مزا ہی نہیں آتا اور پھر بچوں کے مہندی وغیرہ لگانے کے تھا تو میں نے کہا آپ لوگ مہندی وغیرہ لگا لو میں سٹیچنگ وغیرہ بھی کر رہی ہوں میری مہندی بھی عید کے دوسرے دن لگتی ہے اور سٹیچ بھی میرے عید وغیرہ دنی ڈریس ہوتا ہے تو بچوں نے مہندی وغیرہ لگائی بچوں کوش ہو گئے بچوں کوش تو ہم لوگ خوش تو آپ لوگوں نے بھی مہندی لگا لی کیسی لگائے کیا کیا تیاریاں کی فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی مجھے خوشی بہت ہوتی ہے کہ میں سب سے اپنی چھوٹی بیاد چھوٹی خوشیاں آپ لوگ سب سے شیئر کروں تو اگر آنچ کی ویڈیو آپ کو میری پسندہ تفریز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے تو نیکسٹ بھی میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویلوگنگ بنا کر لے کر آنگی میری پوری کوشش ہے کہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو بنا کر لے کر آن اپلوڈ کروں جس سے آپ کو اور خوشی ہو اور شوک سے آپ میری چینل کو دیکھیں اور سبسکرائب کرنا پسند کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں میری کی لیزائن کی بخصورت سے لگ رہی ہے سویرہ نے ہرمین نے تو میری لگا لی ہے مریحہ تو لگا رہی تھی مٹا رہی تھی اس نے تو اپنے آتوں کا ستیا ناس ہی کر دیا تو یہ دیکھیں کل سی مہندی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں مہندی ہو گئے کمپلیٹ ماشاءاللہ سے پیاری پیاری سی مہندی لگ رہی ہے بچوں کے ہاتھوں میں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویلوگ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھوٹیے گا بسر دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ